اور بڑھتے آگے خبر ہے رائپور سے جہاں امیر شاہ کے دورے کو لے کر سرکشہ ویوستہ ایک دم چاک چوبند کر دی گئی ہے اور امیر شاہ کے دورے کو لے کر ہائی الٹ مورڈ پر ہے رائپور پولس اور رائپور کے چپے چپے پر جوانوں کو تینات کیا کیا ہے ایک ہزار جوانوں کو سرکشہ ویوستہ میں لگایا کیا مدادی کی ہوتل میں فیر کے آس پاس پانچ لیئر کی سرکشہ ویوستہ ہے اور ہوتل کے آس پاس پانچ کلیومیٹر کے دائرے میں ڈرون سے نگرانے بھی رکھی جائے گی تو اس کو لے کر یہاں پر سرکشہ چاک چوبند ہے رات دس وقت جی قریب پہنچیں گے رازانی رائپور اور رائپور پر سواغت کریں گے مکرمانتری وشنو دیو سائے مدادی کی بڑی بیٹھک ہوگی اور نکسلی سمسیہ کو جر سے ختم کیا جائے اس کو لے کر ایک بڑی رنیتی بنائی جائے گی دراصل تین دیو سی دورے پر پہنچ رہے ہیں مکرمانتری سواغت کرنے پہنچیں گے رائپور ایئرپور پر اور اس کے بعد بیٹھکوں کا دور پھر شروع ہوگا ہمیں شاہ کا یہ دورہ بہت خاص مانا جا رہا ہے اور شاہ کے دورے کو لے کر ہائی الٹ پر ہے رائپور پولس کے خلاف کیندر سرکار اب نرنائک لڑائی کی اور آگے بڑھ رہی ہے کیندری گریمنتری امیشہ آج چھتیزگڑ آ رہے ہیں تین دینوں تک امیشہ لگتار نکسلواد کے خلاف الگ الگ سات راجیوں کی سمنویہ بیٹھک یہاں پر لیں گے نکسلواد کے خلاف چھتیزگڑ سمیت انی راج چھتیزگڑ مدپدیش مہاراز ٹوڑیسا تیلنگانا سمیت جو الگ الگ راج ہے ان کی لڑائی ان کی رڑنیتی کیس طریقے سے نکسلیوں کے خلاف آگے بڑھ رہی ہے ان تمام چیزوں کی سمیتشہ کل امیشہ کریں گے اس وقت ہم موجود ہیں ہوتیل می فیر میں جہاں پر امیشہ آج سے تین دینوں تک یہی پر لگتار ٹھہریں گے میراتھن بیٹھ کے یہاں پر پولیس مہانی دیشک اور مکھی سچیو کی امیشہ لیں گے اس بیٹھک میں ساتھ الگ الگ راجیوں کے پولیس مہانی دیشک اور مکھی سچیو پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ قریباً ستر سیدھی قدھکاری بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے جس طریقے سے ستروں سے جانکاری ملی ہے کہ قریباً تین دینوں تک یہ میراتھن بیٹھ کے چلیں گی اور کیا پرفارمنس اب تک نکسلواد کے خلاف ان راجیوں کا رہا ہے اور آگے کن رڑنیتی کے ساتھ ان راجیوں کو آگے بڑھنا ہے ان تمام چیزوں کی سمکشہ کی جائے گے اور دشان نردیش دیے جائیں گے میں سورکشہ کے لحاظ سے بھی اس ہوتل کی اگر بات کروں تو پورے جلے بھر میں قریباً ایک ہزار سے ادھیک جوان تینات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی نہرائپور کے چپے چپے پر پولیس کے جو جوان ہے وہ اپنی نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں ہوتل میفیر کے آس پاس ڈرون اور دوربین کے مادھیم سے نگرانی کی جا رہی ہے تو یہ تمام سورکشہ کے بیچ آج سے امیشہ چھتیزگڑ کے رازدھانی رائپور کے دورے پر رہنے والے ہیں اور اس دوران وہ نقصالباد کے خلاف ایک بڑی بیٹھک کو لیں گے کیمرمن گھنچام پٹیل کے ساتھ شیوہ ممشرا نیوز 24 مدیپردیش چھتیزگڑ